موسیقی دربلدس قسم کی ٹیم بنا رہی ہے اور اپنے پرانے ویلنز کو اکھٹا کرنا اس نے شروع کر دیا ہے لیکن انہی سب کے بیچ ہم نے تینڈر بولز کی سٹوری میں دیکھا تھا جو کہ کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیک ٹوری کو وہاں پہ آزگون پکڑ لیتا ہے اور جان سے مار دیتا ہے تو بیسیکلی اب یہ ہماری سٹوری جو ہے تینڈر بولز کی سٹوری کے ساتھ چلنے والی ہے اب ہم جو ہیں سیکریٹ واریوز کی کچھ ایسیوز شیئر کریں گے اور تینڈر بولز یعنی دونوں ہی سٹوریز ہماری ایک ساتھ چلنے والی ہیں اور ایک بڑا سٹوری آر کا ہمارے پاس آنے والا ہے اس کو آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کیونکہ پچھلے ہر ایک ایپیسوڈ کے اندر آپ کو ایک الگ اور نیا ٹویچ دیکھنے کو ملا ہے جس کے اندر آپ لوگ کو کافی طرح مزہ بھی آ رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس طرح کی ٹویچ سٹوریز اور دیکھنی ہیں تو ابھی کے لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کرے تو پلیز اس طرح کی اور آسم ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے نوٹیفیکشن سکوارڈ کا حصہ بن جائیے تو گائیس چلیے بینہ کسی اور بات کے اس سے اس کو فوراں سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے سویزر لینڈ کے اندر سے جہاں پہ بیسیکلی میں آپ کو شوٹ کر کے بتاؤں گا کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں بینگ لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں پہ ڈریوک کو انہوں نے کام پہ لگائے ریڈ تار کاٹنے کے لیے تاکہ وہ سیرویلینز کو بند کر سکے اور دوسری طرف ہیل فائر جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے اور کاؤنٹر پا کے سیدھا ایک سلیپ چھپکا جاتا اور کہتا ہے کہ ذرا کوئی غور سپوڑو تاکہ تمہیں سمجھ میں آجائے اور وہاں پہ صاف کر کے لکھا بہتا ہے کہ یہ ایک ہولڈ اپ ہے ہم یہاں پہ سارے کے سارے پیسے لوٹنے کے لیے اور ہمیں تمہارے ریکس دیکھنے ہیں اور وہ بولتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم جنریس ہوگی اور میرا کام آسانی سے سمجھ جاؤ گی وہیں اگلی پر ہم نکی ہیں کوئیک آتی ہے اور اپنے پاور سے پورے پورے بینک کے دروازوں کو اڑا دیتی ہے اور کہتی ہے اوکے ایوریون سب کے سب فلور پر لیٹ جاؤ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کو بھی ہرڈ کروں لیکن مجھے ہرڈ کرنے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی کیا کسی کو بھی مسئلہ ہے لیکن وہی پہ گارڈز بولتے ہیں کہ فریز پوچھو ہینڈز اندہ ایر لیکن کوئیک ان کو ایک ہاتھ کی اشارے پر اٹھا کے دور پھیکتی ہے اور یہی پہ اس طرح والا سب کلیر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے پیچھے نیک فری آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا سب کچھ سیٹ ہے تو کہتی ہے کہ بلکل سارے کے سارے سیکیورٹی علامز اور سسٹمز کو ڈیسیبل کر دیا گیا ہے ہم نے دو سیکٹرز کے اندر الگ الگ بامز رکھا کے پولیسوں کو وہاں بھیجوا دیا ہے اگر ہم گھڑی کو مان کے چلیں تو ہمارے پاس تقریباً دس منٹ ہیں فیوری پوچھتا ہے تو یہ بتاؤ کہ سرویلنس کا کیا ہے تو کہتی ہے اس کے اوپر میں نے ڈیوگ کو لگایا ہے تو ڈیوگ ریپورٹ کرو گے کہتا ہے کہ آل گوڈ تو کہتی ہے کہ تم نے ریڈ تار کاٹ دی تو کہتا ہے ریڈ تار میں نے تو بلو کاٹ دی ہے تو کوئی ایک بولتی کہ دیم ایٹ تم نے پھر کر بڑ کر دی نا تو فیوری کہتے ہیں کہ چلو اب بس بہت ہوا جل سے جل وال کی طرف چلو تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کیا موجود ہے تو ہی پھر جیٹی بولتا ہے یہ ایک کلاس 3 کا فالٹ ہے جو کوئی سٹیل رینپورس کانکریٹ سے بنا ہے جس کے اندر ڈیول کنٹرول کامبینیشن لوک لگا گا ہے یہ کسی قسم کو کوئی جوگ نہیں ہے اس کو کھولنا ہماری لئے ایک بہت ہی مشکل چیلنج ثابت ہو سکتا ہے لیکن نکفیری بولتا ہے کہ سٹون وال کیا تم تھوڑی سے تکلیف کرو گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سٹون وال آتا ہے اور اس بڑی سے دروازے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اکھاڑ کے پھیک دیتا ہے اور جیٹی بولتا ہے کہ یہ بہت بڑیا کام کر رہا تم نے اور ہیل ییس میں اسی طرح کے کام کرنے کے لئے ترس ٹیم کے اندر آیا ہوں کیا تم اتنا بڑا ایک ہول بنا سکتے ہو تاکہ ہم اس سارے کے سارے پیسے کو فوراں اپنے بیس تک لے جائے سکیں تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اور ڈیزی تم جو اس ایڈیڈ یعنی کہ دروگ کو چھت پے سے نکال کے لے کرو اور یہ چیزوں کو یہاں سے سمیٹنا شروع کرو تو کہتی ہے کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے بس ایک آخری کام کرنا ہے میں وہ کر کر آتا ہوں اور میں پھر فیوری ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بینک کے پریزیڈنٹ کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے تو یہی تمہارا آوٹفٹ ہے نا تو کہتا ہے کہ میں بینک کا پریزیڈنٹ ہوں اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس وقت تم نے یہاں پہ کتنی بڑی گڑ بڑ کر دی ہے تو فیوری اس کے موہ پہ ایک مکہ مارتا ہے اور کہتے ہیں ہاں میں اب اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ یہاں پہ یہ تم کس کیلئے کام کرتا ہے اور یہ جگہ کون چلاتا ہے اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ایک میسیج اپنے باس تک پہنچا دو جو اس جگہ کو چلاتا ہے اور نیک فیوری اس کے سر کے اوپر ایک ماتھے پہ سٹیپلر سے پیج لگا دیتے ہیں جس پہ لکھو تھا کہ بیرن 1.2 بلین انہوں نے یہاں سے چورا لیے ہیں تو بیسیکلی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بینک ہے بیرن سٹکر یعنی ہائیڈرا کا جو ایجنٹ تھا اس کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے لیے نیک فیوری نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس بینک کو لوٹا ہے اور اس کی پیچرز جو ہیں وہ بیرن کے پاس پہنچ گئی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پرابلم ہے یہ پرابلم ایسی ہے جس سے میرے پاس نمٹنے کے لیے اس وقت بلکل بھی ٹائم نہیں ہے میں اس سے پروپرلی ڈیل نہیں کر سکتا ہوں نارملی میں اس طرح کے کام کرنے میں اپنے آپ کو کافی طرح پرائیڈ محسوس کرواتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی پوری کی پوری سٹوڈنٹس اور سکلز کو اس لیے بنایا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ کام ہے جس کے اوپر مجھے اس وقت نظر رکھنی ہے ہمارے کچھ بڑے پلانس چل رہے ہیں جس کو مجھے اور زیادہ طریقے سے کام کرنا ہے اور اس لیے اس پرابلم سے نمٹنے کے لیے ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ تم میری اس اپوائنمنٹ کو سمجھ سکتے ہو اور میری لیے ایک چھوڑا فیور تو کری پاؤگے تو میں تم سے پوچھنا چاہوں گا کیا تم میری لیے نیک کیوری کا کام تمام کر دو گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیرن کسی اور سے نہیں بلکہ نورمان آزبان سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں مجھے دیکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے سکیجول کے اندر دو تین چیزیں یہ درستہ در کرنی پڑیں لیکن یہ میں کری لوں گا بہت سارے موسم سولرز وغیرہ مارے جائے اور تین ہیلی کیلیرز غائب ہو جائیں تو کیا تم ان سارے ایکشنز کے بارے میں مجھے کچھ بتانا پسند کرو گے یا پھر میں اس بات کو اسیوم کر لوں کہ تم جو اپنے ایک لیٹس سٹیپ مجھ سے بغر پوچھے اٹھاؤ گے اور تمہارا کوئی اور ہی اور بڑا مانسٹر پلین چل رہا ہے اور میں ویسے بھی تم پر کیسا یقین کر سکتا ہوں تم سٹرکر ہو فور گاڈ سیک تم تو امریکن بھی نہیں ہو اور اس طرح ہم دیکھتے کہ بیرنس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ ساتھ مل کے کام وغیرہ کر سکتے ہیں اور آزبوند کو ویسے بھی نیچ پیلی سے اپنی جان چھوٹوانی ہے تو اس طرح ہم دونوں کے بیچ میں ڈیل ہوتی ہے اور آزبوند مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہاری لیے تمہارا کام کر دوں گا تو وہیں پہ آزبوند بولتا ہے کہ اگر ہمیں اس کام کو کرنا ہی ہے تو ہمیں اس کو ٹھیک طرح سے کرنا ہوگا کیا تم لوگوں کو نہیں لگتا ہے ایسا اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گوسٹ ایریز اور ایریز بولتا ہے کہ بلکل باس آپ نے بلکل صحیح کہا اور اس طرح ہم انسائیڈ اسٹریٹ کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جو کہ نیفیوی کا بیس نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے جہاں پہ اس وقت کیٹاپیلرز کی ٹیم رہ رہی ہے اور میں بھی جیڈی بولتا ہے کہ کم آن مین کم آن یہ کیا تم باتیں کر رہے ہو تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں نو وے ایار ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی ایک بولتی کہ سوری جیڈی لیکن آرڈرز آرڈرز ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا پیسہ ہالنگ کمانڈو اس کے پاس جائے گا تاکہ وہ اپنی آرمی کو بنانے کے اندر جو بھی ان کے خرچے ہو رہے ہیں اس کے ایکسپینسز کو اٹھا سکیں تو جیڈی بولتا کہ مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس میں سے کچھ تو میں رکھنے والا ہوں تو نکھ فیوری ماں پر کمرے کے اندر آتے ہیں تو پھر تم دوبارہ بات کے لیے لڑنا چاہتے ہو مجھ سے یہ سارا کا سارا پیسہ ڈم ڈم ڈگن کے پاس جائے گا اس میں سے ہم ایک روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنے والے ہیں تو کوئی ایک بولتی کہ نکھ ذرا دیکھو یہ بہت زیادہ ہی پیسہ ہے تو ویڈن بولتا کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ یہ پیسہ کافی زیادہ ہے تو نکھ فیوری بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں وہ ایک رات کی چھٹی کی ضرورت ہے تو جیٹی بولتا ہے کہ اچھا مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے تو کوئی ایک بولتی کہ شڈ اپ جیٹی ہاں نیک مجھے لگتا ہے کہ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو کہتا ہے کہ میرے خیال سے تم لوگ کی باتیں بھی ٹھیک ہیں کہ تم لوگ کو کوئی نہ کوئی آلاونس دینا ہی چاہیے نا تو کوئی ایک بلتی کہ میرے خیال سے تمہیں بونس بولنا چاہیے تو فیوی بلتے ہیں کہ ہاں بونس کہنا دادا اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے تم میں سے ہر کوئی جو یہاں سے 20 ڈالرز لے جا سکتا ہے وہ میری طرف سے اور اس کے بعد وہی ہی کرنا جو میں نے تم سے کہا ہے یعنی کہ سارا کا سارا پیسہ ڈم ڈم کے پاس بھیج دینا تو جیٹی بلتا ہے کہ بس اب بہت ہو گئی ہے لیکن وہی پہ الیکزینڈر آتا اور کہتا ہے نیکولیس تو وہ بولتے ہیں کہ کیا ہوا بچے تو وہ بولتا ہے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ جب صحیح وقت آئے گا تو مجھے بتا دینا اس کا مطلب تمہارا با وقت آ گیا ہے تو الیکزینڈر کہتا ہے کہ بلکل وہ ابھی ہو رہا ہے میرے ساتھ تو فیوری بولتا ہے کہ دیزی تم سب یہاں سے باہر نکل جاؤ تمہیں پر دیزی آتی اور کہتی کہ فیوری تم نے جو اندر کر رہا ہے میرے خیال سے وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے کیا وہ کرنا ضروری تھا تو فیوری بولتا ہے ابھی ہمارے پاس ان ساری چیزوں کے لیے بلکل بھی وقت نہیں ہے میں جو ہوں یہاں سے غائب ہونے والا ہوں کچھ دنوں کے لیے تو دیزی پوچھتی کہ کہاں وہ بات اس وقت ضروری نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن تمہاری لیے چندہ کرنے لیے بات یہ ہے کہ جب تک میں یہاں سے غائب رہا ہوں تو میں یہاں پہ سب کو قید کر کر رہنا ہے یہاں سے کوئی باہر نہیں نکلنا چاہیے اور الیکزنڈر کیا تم اس بارے میں شور ہو تو الیکس بولتا ہے کہ ہاں نیکولیس میں بالکل شور ہوں وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تم یہ پہ کوئی ایک پوچھتی کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو کیا چل رہا ہے یہاں پہ تم سارا کا سارا پیسہ ڈمڈم کی پاتھ بھیجو اور یہاں خاموشی سے رہنا یہ کوئی جوک نہیں ہو رہا ہے اور اس کے اندر بالکل بھی گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے بچے اور اس طرح پیوریم ہاں سے چلے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیٹی اور الیکس آرام سے ہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپس میں اپنی باتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں الیکس اور جیٹی اپنی آپس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن الیکس بولتا ہے کہ جیٹی تمہیں وہ جو وہاں سے پیسے نہیں نکالنے چاہیے تھے اس سے کچھ بھی ہمارا اچھا نہیں ہونے والا اس پیسے ہوں سے ہم کیا کر لیں گے تو بولتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا مطلب تمہیں اس سب کے بارے میں کیسے پتا لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کمپیوٹر اچانک بجھنا چروی رہتا ہے اور وہاں پہ ایک ایمیجنسی میسیج آتا ہے جس کا پاسفرٹ ان لوگوں سے مانگا جا رہا ہوتا ہے اور جیٹی بولتا ہے کہ لگتا ہے کوئی انکمنگ ایمیجنسی ٹرانسمیشن ہم آجی طرف آ رہی ہے لیکن یہ سٹیشن نے بہت اپردہ طریقے سے ڈیکوڈ کیا گوا ہے ہمیں اس کے لئے ایک پاسفرٹ کی ضرورت ہونے والی ہے اور پاسفرٹ تو صرف فیوری کوئی پتا ہوگا لیکن ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کریں آخر تو ایلکس بلتا ہے کہ میرے خیال سے ہمیں گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ وہاں پہ بولتا ہے کہ مجھے سارے کا سارے پاسفرٹ پتا ہیں یہاں کے اور ہم دیکھنے کہ بیسیکلی اس کا نکھ فیوری کے پاسفرٹ تک پتا ہیں اور وہاں کمپیٹر مینٹر کرنے کے بعد اس میسیج کو کھول دیتا ہے اور اس میسیج کے اندر سے آواز آتی ہے اثرائزیشن سیکوینس 33578 چیلنج کوڈ ریڈ ریبیڈ دیسی اس نتاشا میں جو ہوں کمپرومائز ہو چکی اور میں گراؤنڈ کے پر بھاگ رہی ہوں مجھے جو ایمیریٹ ایکسٹیکشن چاہیے میں اپنے کارڈینیٹس انہوں کی طرف ٹرانسمنٹ کر دوں گی اور دو دن میں وہاں پہنچ جاؤں گی اس کے بعد میں غائب ہو جاؤں گی فیوری تمہیں جل سے جل کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا اور وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو نتاشا نے وہاں پہ نکھ فیوری کو ایک بیسیج بھی جاتا جس کی جیسے نکھ فیوری پکڑے گئے تھے اور نتاشا لوگ قید میں آگئے تھے وہ میسیج اراصل نکھ فیوری نے دیکھا ہی نہیں تھا کیونکہ اس وقت نکھ فیوری اپنے بیس کے اندر نہیں بلکہ کسی اور مشن کے اوپر گئے ہوئے تھے اور وہ میسیج جو تھا جیٹی اور ایلکس نے پڑا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو سٹوریم نے لاسٹ دیکھی تھی اب اس میں کے اندر ایک اور ٹویسٹ آتے فیہ میں نظر آ رہا ہے اور یہی مزیدار بات ہے ان ساری کامیک بک سریز کی جس کے اندر نکھ فیوری ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ٹویسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ ہی چھوٹے چھوٹے باتوں پر زیادہ دھیان رکھا کریں تو جیٹی بولتا ہے کہ یہ تو کافی زیادہ سیریس لگ رہا ہے تو وہیں پہ ایلکس بولتا ہے کہ ویل تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جیٹی بولتا ہے کہ یار وہ بہت زیادہ ہوت ہے اس کی حل تو ہمیں کرنی ہی ہوگی تم کیا کہتے ہو اس بارے کے اندر تو ایلکس بولتا ہے کہ میرے خیال سے میری پاس ایک پلان ہے اور اس طرح ہم دو گھنٹے بعد شفٹ ہوتے ہیں ٹورینڈو کینیڈا کے اندر اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیوری یہاں پہ کسی سے ملنے گیراج کے اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو بولتا ہے کہ میں یہاں پہ کسی ایکزوڈک چیز کے لیے دیکھ رہا ہوں تو کہتا ہے کہ کچھ پٹیکلر آپ دون رہے ہیں تو کہتا ہے کہ ہاں میں ایک آسٹین مارٹن ڈی بی فائف دون رہا ہوں تو کہتا ہے کہ کس قدر کی تو کہتا ہے سلورین تو وہیں پہ آدمی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایجنٹ اتر کہتا ہے کہ کرنل وہ بیسمنٹ کے اندر ہے تو مطلب یہ ان کا ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ یہاں کسی سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور کہتا ہے کہ جان تو وہ بولتا ہے کہ تم کیسے ہونک تو کہتا ہے کہ اب جو تمہاری ویکیشن چل رہی تھی اتنے ٹائم سے ایجنٹ گیرٹ اب وہ ختم ہوتی ہے میں تمہاری ریٹائرمنٹ سے تمہیں واپسی بلا رہا ہوں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیلڈ کے ایک پرانے ایجنٹ سے ملنے کے لیے آئے جو کہ ریٹائر ہو چکا ہے کافی ٹائم پہلے ہی اور اسی طرح ہم چار گھنٹے بعد شپسو سے نیویورک سیٹی کے اندر یعنی ہوم رن کے اندر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نتاشا اور سانگ بڑھ سوک پہنچتی ہیں انہیں چوری سے مدد مانگنے کے لیے اور یہاں پہ وہی سارا کا سارا سیم سین ہو رہا ہے جو کہ ہم نے لاسٹ اپیسوٹ کے اندر دیکھا تھا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نیک فیلنگ کو بتا دیں کہ کس طرح اس ان کو کوئی پیچھا کر رہا تھا اور وہاں پہ ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور تھنڈا بولز کی ٹیم یہاں پہ پہنچ جاتی ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اسی طرح جو لاسٹ اپیسوٹ کے اندر ہماری جابت کہانی اینڈ ہوئی تھی اس اپیسوٹ کی ہماری اینڈنگ بھی یہی کہ ہوتی ہے یعنی کہ تھنڈا بولز اپنی انٹری مارتے ہیں اس بیس کے اندر ان کو پکڑنے کے لیے تو بھی کنٹینیوڈ موسیقی